بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کمپیوٹر پریکٹیکل کے مارکس کی ڈسٹریبوشن بتا دوں ٹوٹل مارکس ہیں فورٹی جس میں کے فائیو مارکس کمپلسری ہیں مائکروسافٹ ورڈ کے قویسٹن کے فائیو مارکس کمپلسری ہیں مائکروسافٹ ایکسل کے پورشن کے فائیو مارکس ہیں ان پیج اردو کے اور ٹین مارکس سی پرگرامنگ کے ہیں جس میں تین کوڈ آئیں گے آپ کو آپ نے دو لکھنے ہوں گے نورملی سارے بچے صرف سی پرگرامنگ کرتے رہتے ہیں باقی چیزوں کے اوپر محنت نہیں کرتے سب کی ایکول امپورٹنس ہے فائیو مارکس کا وائوہ ہے جو کہ نورملی گروپ میں ہی کر لیا جاتا ہے ٹیچر آکے کمپیوٹر پہ ہی دیکھ لیتے ہوتے ہیں اور فائیو مارکس آپ کی پریکٹیکل نوڈ بک کے ہیں تو چلیں آئیں ابھی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سٹیڈنٹس ورڈ کے اندر ٹوٹل ففٹین پریکٹیکل تھے جو کہ یہاں پہ میں نے سمرائز کر کے آپ کے سامنے لگ دیئے ہیں ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتا جاؤں گا ففٹی تھری شورٹ قویسٹن اینڈ آنسر ہیں جو آخر میں پیج ففٹی فور ففٹی فائی فٹی سکس پہ ہیں جس میں سے آپ کا وائیوہ آ سکتا ہے لیکن چانس کم ہوتا ہے کیونکہ زیادہ کوڈنگ میں پوچھ لیا جاتے ہیں پہلا پریکٹیکل آپ کا سٹارٹنگ ایمیس ورڈ پروگرام اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ابھی پریکٹس کرنے کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ سٹارٹ کہاں سے کرنا ہوتے ہیں جہاں پہ مائیکروسافٹ ورڈ کا سافٹوئر پڑھا ہو وہاں سے جا کے اس کو کلک کر لینا ہے اکثر نورمالی ڈیکسٹوک کے اوپر اس کا شورٹ کٹ پڑھوتے ہیں کریٹنگ سیونگ اوپننگ پرنٹنگ نیو ڈاکومنٹ تو یہاں پہ فائل کی اوپر آپ جاتے ہوتے ہیں اور جا کے اگر آپ نے اس والے کو جو ابھی ہم لوگ بنا رہے تھے اس کو سیف کرنا ہے تو یہاں سے سیف کر لیں گے سیو ایس کریں تو آپ کسی نئے نام کے ساتھ سیف کر سکتے ہیں یہ آپ کو چیز پتہ ہی ہے اگر آپ نے کوئی نیو فائل اوپن کرنی ہے تو یہاں سے نیو فائل کھولیں گے تو نئی فائل آپ کے پاس آجائے گی اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو بلیک ڈاکومنٹ آپ کے پاس سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر کلوز کرنا ہے کسی کو تو کلوز کر لیں گے ٹھیک ہے اور اگر پرنٹ کرنا ہے تو یہاں سے پرنٹ کی کمانڈ پر جائیں گے آپ کو پرنٹ کا layout مل جائے گا آپ پرنٹ کر سکتے ہیں اور فیلال یہاں سے ہم exit کر جاتے ہیں لیکن cancel کرتے ہیں کیونکہ باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں پھر inserting and editing text selecting text copying and moving text یہ بڑا آسان کام ہے کہیں سے آپ نے insert کرنا ہے اس text مثال کے طور پر یہاں سے میں copy کر لیتا ہوں اس کو select کیا control c سے copy کیا ابھی مثال کے طور پر ہم یہ top پہ لے جاتے ہیں اور یہاں پہ اوپر لے جا کے control v کر کے paste کر دیا یہ میں نے insert کر دیا ہے text ویسے آپ یہاں سے بھی text box کے ذریعے بھی یہاں سے text box add کر دیں اور یہاں سے text لکھنا شروع کر دیں تو تب بھی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اب آپ نے select کرنا ہے test تو کیا کرنا ہے یہاں پہ cursor کو رکھنا ہوتا ہے اور یوں کر کے اوپر slide کر دیتے ہوتے ہیں تو یہ select ہو جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے copy کرنا ہے move کرنا ہے کسی جگہ پہ وہ میں نے آپ کو دکھا دیا اوپر کس طرح اگر delete کرنا ہے تو سارے کو select کریں اور delete کا button دبا دیں یہ delete ہو جاتا ہے فیلال میں undo کرتا ہوں control z دبا کے inserting symbols and equations یہ تھوڑا سا بہت سارے بچوں نے use نہیں کیا ہوگا insert کے اوپر آپ جائیں right side بھی دیکھیں یہاں پہ equation ہے اگر آپ نے کوئی equation add کرنی ہے مثال تو area of circle different یا کوئی new equation add کرنی ہے تو یہاں پہ enter کر لیں آپ کو بہت ساری یہاں پہ equation کی option مل جائیں گی جو آپ کے کام کی ہیں normally میں نے بہت ساری اس طرح کی use بھی کیونے square root under square square force root third root یہ ساری ساری آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیلال اس کو ہم ختم کرتے ہیں اور اور کیا چیز تھی ہے ہمیں ایک جرد equations کے علاوہ symbols symbols آپ نے یہاں سے click کیا جو most frequently used ہوتے ہیں یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے لینے تو یہ اتنی بڑی آپ کے پاس یہ symbols کی list ہے آپ وقتاً وقتاً کوئی نہ کوئی اس میں use کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر بہت سارے different types of symbols کی list ہے یہ ہو گیا پھر آ جاتے ہیں formatting text کہ text کو کیسے format کیا یہ بھی دیکھے جائیں یہ text ہی ہے نا text کو آپ نے select کیا اور home میں گئے یہ format کرنے کا ایک جگہ ہے font style اس کا کیا لینا چاہ رہے ہیں اگر بڑا چھوٹا کرنا ہے یا کچھ size shape change کرنی ہے calibri aerial size بڑا چھوٹا کرنا ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے bold کرنا ہے تو یہاں سے bold دوبارہ bold لیتا تھے ختم italic italic ختم underline underline ختم اسی طرح strike through کرنا ہے تو اس طرح کر لیں اگر اس کے اندر کسی کو آپ نے subscribe لکھنا ہے جس طرح آپ لوگوں نے h2o water لکھ رہے ہیں water کے اندر two کیا ہوتا ہے subscribe میں آ رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے کر لیا اسی طرح اگر آپ نے کسی چیز کا superscript لگانا ہے تو یہاں پہ آپ select کر کے یہ superscript آ جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ basically اس کی formatting techniques ہیں اور اگر آپ نے اس کو central align کرنا ہے تو اس کو یہاں پہ جا کے یہ click کر دیں تو central align ہو جائے گا right align کرنا ہے تو اس کو کریں گے ٹھیک ہے اور اگر justify کرنا ہے جو کہ paragraph ہو گیا جاتا ہے تو اس سے کرتے ہیں ٹھیک ہے control j سے بھی justify کر سکتے ہوتے ہیں میں control set کر کے اس کو اپنی جگہ پہ واپس لیاتا ہوں formatting text formatting paragraph پہ آ جائے ہیں تو میں نے paragraph نیچے آپ کے لئے لکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا paragraph کا بھونی آ رہا اس کو ہم چھوٹا سا بڑا کر لیتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا paragraph میں نے لکھا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے تو اب یہاں سے ٹیپ بھی یہاں پہ click کر کے ٹیپ دے دیں تھوڑا سا آگے چل جائے تاکہ paragraph کی شکل کے اندر آ جائے ٹھیک ہے اس سارے کو آپ نے select کر لینے کرسر ہلا کے سارا جب select ہو گیا اب آپ اس کو یہاں سے جائیں تو control J کر لیں یا یہ یہاں سے click کر لیں تو یہ آپ کا پورا justify ہو جاتا ہے right سے بھی اور left سے بھی اس کو آپ نے board کرنا ہے board کر لیں اس کو آپ نے آگیا آپ سوال آ رہا ہے اس کو آپ نے سائیڈوں سے border سے cover کرنا ہے تو اس کو click کر لیں border کے اندر آگیا ہے اس کے اندر آپ نے کوئی shade ڈالنا ہے تو آپ shade ڈال دیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے یہاں پہ شروع والے s کو آپ لے جائیں insert میں آ جائیں اور یہ آپ نے drop cap کرنا ہے آپ نے خوبصورت بنانا ہے یہ دیکھا ہے کتنا خوبصورت بن گیا ٹھیک ہے یہ بڑا style ہوتا ہے جس طرح نورمالی کسی قسم کے magazines وغیرہ کے اندر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک اب ہم لوگ مزید واپس جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا اور چیزیں ہیں applying themes to document ٹھیک ہے کہ آپ نے کوئی بنی بنائی theme لینی ہے تو وہ page layout میں جائیں یہ یہاں سے آپ کو themes مل جاتی ہیں جس کے اندر فونڈ بھی پہلے سے define ہوتا ہے color coding بھی پہلے سے آپ دیکھیں جو جو میں ہلاتا جا رہا ہوں اس کی layout change ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اسی کے بعد next آ جاتے ہیں modifying page layout size کہ page کا size کیا ہونا چاہیے نورمالی ہم لوگ a4 size کے paper use کر رہتے ہیں یا دفتروں وغیرہ میں جو ہے وہ letter size use ہو رہا ہوتا ہے legal تھوڑا لمبا size ہوتا ہے تو یہ آپ size یہاں سے چونس کر سکتے ہیں اگر آپ نے اسی page کے اندر دو وہ column کرنے جس طرح normal magazine میں ہوتا ہے کہ ادھر بھی ایک column ادھر بھی ایک column ادھر بھی ایک column تو آپ یہاں column میں چلے جائیں اور three column کر دیں آپ دیکھیں یہ دازہ دہا طرح ادھر چلا گیا ہے اور آپ ایک column ادھر بنایا لیا ہے اور ایک ادھر بھی آپ column کے اندر کام کر سکتے ہیں فیلال تھے ہی ہمارے پاس ایک ہی sentences تھے تو ہم نے ایک ہی جگہ پر رکھے ہوئے تھے تو یہ ہو گیا column بنانے کا طریقہ پھر آجائیں جی inserting page breaks یہ page breaks کان سے آتے ہوتے ہیں اور انزرٹ پہ گئے اور یہ پیج نمبر آگیا ہے پیج بریک آگیا آہ کروس ریفرنس آگیا بکمارک آگیا یہ نارملی پیج بریک کی آپ کو درورت نہیں پڑتی یہ مین پیج بریک یہاں پہ پڑھا ہوئے انزرٹ کر ساتھ وہ جب بھی کہے گا کہ انزرٹ کرو فلانی چیز تو آپ نے انزرٹ کے کولم میں آجانے یہ دیکھیں پیج بریک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایڈ کر لیں گے تو یہ پیج بریک آگئی ٹھیک ہے یہاں سے پیج بریک ہو گیا آگلے پر چلا گیا کنٹرول سیٹ کرتا ہوں واپس آتے ہیں ٹیب سٹاپس آن دے رولر اینڈ ڈائلوگ باکس یہاں پر یہ آپ نے کلک کیا اور اب آپ جو ہے ٹیب کا پٹن پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک ٹیب آگے چلا گیا ہے ایک ٹیب آگے چلا گیا ہے اسی طرح آپ یہ والے کام یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں اور اس کو آگے کھینچ لیں ٹیب جو ہے اس طریقے سے بھی چینج کیا جا سکتا ہے اس کو اوپر سے رولر سے پکڑ کے آگے پیچھے کر لینے سے ٹیب ہے تو یہ دوبارہ میں کنٹرول سیٹ کر لیتا ہوں اپلائنگ بورڈرز اینڈ شیڈنگ اینڈ ڈین ریموونگ یہ میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا کہ کس طریقے سے بورڈر اور شیڈنگ آپ کر بھی سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں بھی آپ نے ریموو کر کے دیکھنا ہے تو یہاں سے آپ نے یہ ریموو کر دیا اور بورڈر پہ آئے تو جو بلکل نو بورڈر ہے اس کو سیلیکٹ کر لیا تو بورڈر ختم ہو گیا دوبارہ اوپر آتے ہیں اور کیا ہمارا سوال آ سکتے ہیں اپلائنگ کا ہیڈر اور فٹر اچھا ہیڈر فٹر بڑھا ہے تو داری باتے کوئی چیز انزرٹ کرنی ہے انزرٹ میں آگے اب دیکھیں ہیڈر کیا چیز ہوتی ہے ہیڈر ہوتی ہے کہ پیج کے بلکل ٹاپ کی اوپر کوئی چیز لکھی بھی آ رہی ہو یہ ادھر ہم لوگوں نہیں لکھنے تھے جو کہ نورملی کسی پیج کا نمبر ہوتا ہے یا چپٹر کا نام ہوتا ہے جو کہ بار بار ہر پیج پہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے ہم لوگ یہاں پہ لکھ لیتے ہوتے ہیں کمپیوٹر ٹھیک ہے تو اب یہ ہر پیج کی اوپر جب آپ نے یہ کر لیا تو آپ نے باہر نکلنے کے لیے یہاں پہ ڈبل کلک کر لیا اب آپ یہ دیکھیں ہر پیج کے اوپر یہ آ رہا ہے پہلے پہ بھی آیا ہے دوسرے پہ بھی آ گیا ہے یہی کام آپ فوٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں انزرٹ میں جائیں اور یہاں سے فوٹر کر لیں اگر پیج نمبر آپ نے ہر پیج پہ ایڈ کرنا ہے تو ٹاپ آف پیج پہ کرنا ہے یا کدھر کرنا ہے وہ یہاں سے آپ ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں پھر آجیں جی آپ کا اگلا سوال کیا ہے جی انزرٹنگ پکچرز اینڈ کلے پارٹ تو آپ نے کوئی پکچر ایڈ کرنی ہے یہاں پہ کرتے ہیں انزرٹ کر لیں انزرٹ کی طاب پہ آئے و �فل یہ دیکھیں پکچر آپ نے ایڈ کرنی ہے تو یہاں سے آپ کوئی پکچر سیلیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کلے پارٹ کہنا ہے تو یہاں سے آپ کلے پارٹ میں چلے جائیں گے یہاں سے کوئی بھی ایک کلے پارٹ ایڈ کر لیا وہ یہاں پہ آ جائے گیا اپم آپ کے ساتھ یہاں پہ کچھ لکھنا چاہے تو آپ ایک ہی لائن لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ اگلی لائن کے اندر چلا جائے گا چونکہ ٹائپنگ یہ دیکھیں یہاں پہ پورا گھوم کے آنی راجسطرہ کے اندر آپ چاہتے ہیں میکزینز وغیرہ کے اندر یہاں پہ بھی لکھائی آنا چاہئے ٹھیک ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا طریقہ کار آپ کو دکھاتوں کے پیج لی آؤٹ کے اندر آپ جائیں اور یہ دیکھیں یہ آپ نے تصویر لیوی ہے اور تصویر کے گزر آپ نے ریپ ٹیکسٹ کے بٹن کو کلک کر دیا آپ نے جب یہ کلک کر دیا اب آپ اس کے سائیڈوں پر کچھ لکھنا چاہیں تو وہ لکھا آئے گا اس کے ساتھ میں ٹھیک ہے ابھی میرے سیٹ یہ دیکھیں ابھی آپ اس کی بیچ میں جگہ بن گئی ہے چونکہ پیرگراب بہت چھوٹا سا تھا اس لیے وہ سارا گھوم کے نہیں آرہا لیکن اس کی وجہ سے آپ ساری چیز سیٹ کر سکتے ہیں اور سکوئر ہو گیا ان لائن ہو گیا ان لائن ہو گیا یہ ہو گیا تھرو ہو گیا اور بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں ایزی لی لیکن یہ ایک جگہ ہے ابھی میں اس کو چونکہ دو دو کام کر رہا ہوں ہاتھ سے ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں لیکن یہ جگہ ہے جہاں سے آپ نے ریپ ٹیکسٹ کو جیوز کرنا ہوتا ہے پھر آ جاتے ہیں جی ایک کریٹنگ ورڈ ہو گیا ایڈنگ اڈڈراب کیپ میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا چینجنگ پیج مارجنز پیج آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ کتنی جگہ چھوٹی ہوئی ہے رائٹ سائیڈ پہ کتنی جگہ چھوٹی ہوئی ہے وہ آپ ہوم کے اوپر آتے ہیں پیج لی آؤٹ کے اندر سواری پیج لی آؤٹ کے اندر ہے مارجنز آپ نے سیلیکٹ کر لیا آپ نے زیادہ کھلا مارگر رکھنا ہے نارمل مارجن رکھنا ہے بہت نیرو سائیڈوں پہ بہت تھوڑی تھوڑی جگہ یا موڈریٹ اگر آپ نے کسٹم کرنا ہے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پھر آجاتے ہیں انزرٹنگ اینڈ ریموونگ ہائپر لنک آپ نے اگر کوئی ہائپر لنک ایڈ کرنا ہے تو داری بصدر انزرٹ کرنا ہے انزرٹ ہائپر لنک اور یہاں پہ آپ کر لیتے ہیں یہ ہماری کوئی بک کا پیج ہے یا یہ ہے چلیں اس کو ہم رونے کر دیے اب یہ آپ دیکھیں آپ کے باس ہائپر لنک آگیا اس کو آپ رائٹ لنک کریں اور اپن ہائپر لنک کریں تو جو بھی چیز یہ تصویر ہے یہ کھل کے سامنے آ جائے گی تو یہ تھی آج کا ویڈیو امید پسند آئی ہوگی اگر آپ اس قسم کی مدید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں